السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عائشہ مجاہد پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی نے جمہوریہ ویتنام کے صدر کو عہدہ صدارت سنبھالے کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام ارسال کیا نائب وزیر آزم وزیر خارجہ کو امریکہ کے وزیر خارجہ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول ہوئی جس کے دوران باہر میں تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ریاست قطر نے فلسطینی عوام کے حامی موقع کو دہراتے ہوئے اسرائیلی وزیر خزانہ کی جانب سے حوارہ شہر کو نیست و نابود کرنے کے مطالبے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور آسٹریلیا نے بھارت کو تیسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن ہی نو وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں واپسی کا اعلان کر دیا ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم والو سیون سے آج کا پہلا مفصل نہ شریع بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب زمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی نے جناب بھو وانسون کو جمہوری ویتنام کا صدر منتخب ہونے اور اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام ارسال کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل سانی نے بھی صدر ویتنام کو منصب صدارت سنبھالنے کے موقع پر تہنیتی تار روانہ کیا نائب وزیر آزم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل سانی کو امریکہ کے وزیر خارجہ جناب انٹونی بلنکن کے جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس کے دوران دو طرف تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادل خیال کیا گیا ریاست قطر نے ایک بار پھر فلسطینی عوام اور ان کے جائز مسئلے کی حمایت کے اپنے موقف کو دہرائیا ہے قطر نے کہا کہ وہ فلسطینی عوام کی اس وقت تک حمایت کرتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنے تمام جائز حقوق دوبارہ نہ حاصل کر لے اور انیس سو سرسٹھ کے حدود کے اندر اپنی آزاد اور خودمختار ریاست نہ قائم کر لے جس کا دار الحکومت مشرقی بیت مقدس ہوگا قطر موقف کا عادہ جنوام اقوام متحدہ کے دفاتیر میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتح نے کیا وہ مقوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے آلہ کمیشن کی ریپورٹ پر منقضہ سیشن میں گفتگو کر رہی تھی ریاست قطر نے اسرائیلی وزیر خزانہ کے اس مطالبے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے کہ فلسطینی شہر حوارہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے قطر نے اسرائیلی وزیر کے بیان کو ایک جنگی جرم کے ارتکاب کے لیے خطرناک اشتعال انگیزی قرار دیا ہے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ اشتعال انگیز اور مضمون مطالبہ اسرائیلی حکومت کی اسی پالیسی کا تسلسل ہے جو اس نے فلسطینی مقبضہ علاقوں کے لیے اپنا رکھی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی عوام ان کی زمینوں اور ان کے اسلامی اور مسیحی مقدس مقاماتی خلاف اس منظم اور سوچی سمجھی پالیسی کے نتیجے میں ہونے والے تشدد کی ذمہ دار صرف اور صرف اسرائیلی حکومت ہوگی وزارت نے ایک بار پھر اس ضرورت پر زور دیا کہ عالمی برادری فلسطینی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فوراً حرکت میں آئے وزارت نے مسئلہ فلسطین فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی واپسی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حامی قطری موقف کا اعادہ کیا خلیجی تعاون کانسل نے قابض اسرائیلی حکومت کے وزار خزانہ کی جانب سے فلسطینی شہریر حوارہ کو نیست و نابود کرنے کے نسلی امتیاز پر مبنی مطالبے کی پرزور الفاظ میں مضمت کی ہے جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جناب جاسم محمد البدیوی نے ایک بیان میں اس نفرت انگیز اور تشدد پر بھڑکانے والے بیان کا مقابلہ کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے فلسطین کے حوالے سے خلیجی ملکوں کے موقف کا اعادہ کرتے میں کہا کہ مسئلہ فلسطین عربوں اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے انہوں نے چار جون انیس سو سٹھ کے حدود کے اندر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کے خلیجی موقف کو دہر آیا جس کا دار الحکومت مشرق بیت المقدس ہوگا جناب البدیوی نے زودے کر کہا کہ غیر آئینی سرگرمیوں کو روکنے اور مشرق مستامر امن کے عمل کو تقویت دینے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح کی سرگرمیوں سے دو ریاستی حل کو خطرہ ہے یہ دو ریاستی حل عرب امن پہل اور متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے یہ خبریں اردو ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں اسرائیل قابض حکومت کے وزیر خزانہ کے نسلی امتیاس پر مبنی بیان پر عالمی رد عمل بھی سامنے آیا ہے مغرب کنارے اور غزہ پٹی کے لیے یوروپی اتحاد کے ایل جی جناب سمین کون وان برکسڈوف نے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینی ادحاد حوارہ پر حملہ کرنے والے یہودی آبادکاروں کا احتساب کیا جائے اور ان کو عدالت میں پیش کیا جائے اسی طرح اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالی کمیشنر جناب وولکر تورخ میں بھی اسرائیلی وزیر کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیان تشدد اور دشمنی پر اپھارتا ہے اور اس کے نتائج کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا واضح رہے کہ فلسطینی ارازی میں موجود بیس یورپی ملکوں کے نمائندوں اور سفارتکاروں کے ایک وقت نے حوارہ کا دورہ کیا اور اس بین الاقوامی وقت نے یہودی آبادکاروں کی جانب سے اس گاؤں میں تشدد اور آتش زدگی کے واقعات کی مذہمت کی اور فلسطینیوں کے تائیں ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے احتساب کا مطالبہ کیا ادھر فلسطینی حلال احمر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی ٹیموں نے حوارہ میں آبادکاروں کے ہاتھوں زخمی ہونے والے ایک سو افراد کا علاج کیا البتہ ان میں سے ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاکر شہید ہو گیا مقامی ذرائع نے بتایا کہ یہودی آبادکاروں نے حوارہ گاؤں کے بیس گھروں کو مکمل طور پر جلا دیا اسی طرح فلسطینیوں کی پندرہ گاڑیوں کو بھی مکمل تباہ کر دیا اور ایمولنسوں کو فلسطینی گھروں اور زخمیوں تک پہنچنے سے روکا یوکرین کے صدر ولودمیر جلنسکی نے کہا ہے کہ روس نے ایک سال پہلے ان کے ملک کے خلاف جو فوجی آپریشن شروع کیا اس کی ذمہ داری اٹھائے انہوں نے کہا کہ لفیف نامی شہر میں ہونے والی کانفرنس میں اسی موضوع پر غور و خوص کیا گیا اس کانفرنس میں یورپی یونین اور دیگر یورپی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی صدر زلنسکی نے اپنے یومیا خطاب میں مزید کہا کہ کانفرنس کے دوران کئی ملکوں کے اٹانی جنرلز اور وزراء انصاف نے اسی مسئلے پر غور کیا اسی دوران وائٹ ہاؤس نے یوکرین کے لیے مزید چار سو ملین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان کیا ہے یہ امداد اسلاح باروت پر مشتمل ہوگی تازہ امداد کا اعلان صدر جو بائیڈن اور جرمن چانسلر اولاف شورس کے درمیان ملاقات کے بعد کیا گیا ملاقات کے دوران دونوں لیڈروں نے یوکرین کی سپورٹ جاری رکھنے کا اعلان کیا ادھر میدانی صورتحال کے مطالق آنے والی ریپورٹوں کے مطابق روسی فوج نے باخمود شہر کو کئی اطراف سے گھے لیا اور ایسا لگتا ہے کہ روسی فوج یہ معارکہ جیتنے والی ہے روسی فوج نے شہر میں بڑی حد تک پیش قدمی کی ہے اقوام متحدہ نے میانمار کی فوج پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملک میں انسانی حقوق کے دائمی بحران کی ذمہ دار ہے عالمی دارے نے مطالبہ کیا کہ فوج عام شہریوں اور دینی اقلیتوں کے خلاف تشدد کے واقعات سے فوراں باز آ جائے یکم فروری دوہزار بائیس سے اکتیس جنوری دوہزار تیس کے دوران ہونے والے واقعات کی دستاویزی ریپورٹ میں اقوام متحدہ نے کہا کہ اس دوران میانمار کے شمال مغربی اور جنوب مشرق علاقوں میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ فوج کے فضائے حملے اندادون گولہ باروی دہاتوں کو اجتماعی طور پر آگ لگانا اور انسانی امداد کو نہ پہنچنے دینا ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ فوج نے غیر سلکاری مسلح جماعتوں کے خلاف ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ان کو کھانا اور فنڈنگ نہ پہنچ سکے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے آلہ کمیشن نے زور دے کر کہا کہ اس بڑھتے ہوئے سانحے کو روکنے کے لیے فوری اور واضح اقدامات کرنے کی ضرورت ہے امریکہ کے جنوبی علاقوں میں مسلحہ دار بارشوں اور آنڈھی کے نتیجے میں کم از کم سات افراد جان بہاق ہو گئے جبکہ لاکھوں شہری بجلی سے محروم ہو گئے امریکی محکمہ موظمیات نے بتایا کہ ایک طاقتور آنڈھی شمال مشرق سے اٹھی اور مشغن سے لے کر نیو یارک تک تمام علاقے شدید برفباری کی لپیٹ میں آ گئے اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے بھارت اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان چار میچوں پر مشتمل سیریز کا تیسرا میچ کل اندور میں مہمان آسٹریلیوی ٹیم کی فتح کے ساتھ ختم ہو گیا تین دن میں ہی ختم ہو جانے والے اس ٹیسٹ میچ میں مہمان ٹیم نے نو وکٹوں سے بازی مار لی آسٹریل سیریز کا چوتھ اور آخری ٹیسٹ میچ نو مارٹ سے احمد آباد میں شروع ہوگا سیریز کو ڈراؤ کرنے کے لیے آسٹریلیا کو آخری میچ جیت نہ ہوگا کیونکہ میزوان بھارت پہلے دو میچ جیت کر سیریز میں دو ایک سے آگے ہے انگلینڈ اور بنگلہ دیش کی کرکی ٹیموں کے درمیان تین یک روزہ میچوں پر مشتمل سیریز کا دوسرا مقابلہ کل میر پور میں ہوا انگلینڈ نے افتتاح بل لباز جس ان رائے کے شاندار 132 رنوں کی بدولت مقررہ 50 اوورز میں 326 رنز کا بڑا سکور کھڑا کر دیا جواب بن آؤٹ ہو گئی اور مہمان ٹیم نے مقابلہ 132 رنوں سے جیت کر سیریز بھی اپنے نام کر لی تیسرا اوڈی آئی چھے مارچ کو کھیلا جائے گا اور اس کے بعد تین ٹی ٹوینٹیز میچز کھیلے جائیں گے فٹبال کلبوں کے مینجروں اور بین اقوامی فٹبال نے ترکی کے زلزلہ متاثرین کے لیے ایک دن میں چوالیس آشار یا سات میلین ڈالر کا چندہ جمع کیا یہ کیمپین ترکی کے سرکاری ٹیلویشن پر چلائی گئی یوروپی فٹبال کلب سکی لیگ کے صدر اور پی ایس ڈی کے مینجر جناب ناصر الخلایفی نے چھبیس لاکھ ڈالر کا عطیہ پیش کیا کیمپین میں دنیا کے نامی گرامی فٹبال اور مینجرز نے حصہ لیا یہ کیمپین پندرہ جون تک جاری رہے گی آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ویتنام کے صدر کو اہدہ صدارت سمحلنے کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام ارسال کیا نائب وزیر آزم وزیر خارجہ کو امریکہ کے وزیر خارجہ کی جانب ہوئی جس کے دوران باہمی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ریاست قطر نے فلسطینی عوام کے حامی موقع کو دہراتے ہوئے اسرائیلی وزیر خزانہ کی جانب سے حوارہ شہر کو نیست و نابود کرنے کے مطالبے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور آسٹریلیا نے بھارت کو تیسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن ہی نو وقت وں سے شکست دے کر سیریز میں واپسی کا اعلان کر دیا ہے سی کے ساتھ ایف ایم ونو سیون ارڈو ریڈیو سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے خطام کو پہنچا نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر اوبیت ہے سٹوڈیو سے تیکنیقی معوین سلمان مومن اور آئشہ مجاہد کی جازت دیجئے اللہ حافظ